اللہ علیہ السلام و تسلیم کے پیر دیوانو بندہ اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے توجہ ہے آپ کی نفس کے پیچھے پیچھے چل کے کبھی کوئی ولی نہیں بنتا بلکہ ولی بندہ اس وقت بنتا ہے جب رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیتا ہے نفس کا گلہ گھوٹے بینہ کوئی ولی نہیں بن سکتا ایشیا میں اسلام جو فیلہ ہے اس میں سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے سلسلے چشتیا کے بزرگون اور اس میں سب سے اوپر جن کا نام ہے وہ میرے غریب نواز غریب نواز غریب نواز کی ٹوٹل عمرتی ستانبے سال اور ستانبے سال میں غریب نواز نے تقریباً پنچانبے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے محبت سے کہیں پنچانبے لاکھ لوگوں کو کلمہ اور غریب نواز نے کلمہ کیسے فیل پڑھایا ہے آر ڈی ایکس کے بلبوتے نہیں پڑھایا ہے آپ نے ہومن بوم کے ذریعے نہیں پڑھایا ہے غریب نواز نے کلمہ آدھار کارڈ اور راشن کارڈ کا لالچ دے کر نہیں پڑھایا ہے آپ نے مال و دولت دکھا کر کلمہ نہیں پڑھایا ہے نہ درائیا ہے نہ دھمکایا ہے نہ کوئی بستی اجاڑا ہے نہ کسی بیٹی کو بیوہ کیا ہے نہ کسی بہن کا سواگ چھینا ہے نہ آپ نے کہیں آگ لگایا ہے بلکہ غریب نواز نے اگر اسلام کا پرچم لہرایا ہے تو امام الانبیاء کے دیئے اخلاق کو کردار کے ذریعے پھیلایا ہے غریب نواز جانتے تھے لوہے کی تلوار سے کافر کٹتا ہے اور اخلاق کی تلوار سے اس کا کفر کٹ جاتا ہے آپ نے کفر کو کٹنے کا کام کیا ہے مسلمان اس طرح سے لوگ بنے ہیں آپ نے سنا ہوگا جب غریب نواز آئے آپ آ کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے کسی کے محل میں گسے تھے کسی کے گھر پہ قبضہ کیا تھا پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے اچھا راستے میں جو پیڑ ہوتے ہیں کیا وہاں کوئی نوٹس بورڈ لگا ہوتا ہے یہ فلاں بیٹھے گا فلاں نہیں بیٹھے گا ایسا کوئی ہوتا ہے رول کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے درویش بھی آ کر بیٹھ گیا فقیر آ کر بیٹھ گیا پرتوی راج چوان کے فوجی آئے انہوں نے دیکھا کہ پیڑ کے نیچے ایک داڑی والا بیٹھا ہے ٹوپی والا بیٹھا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے فورا اٹھایا سنا ہے نا اپنی تاریخ اب جو بتانا چاہتا ہوں سنی آپ غریب نواز کو اٹھایا گیا یہاں سے اٹھئے یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہم آپ کو بیٹھنی نہیں دیں گے آپ اٹھو غریب نواز نے بحث کی ان کے ساتھ بحث کی بتمیزی کی لڑائی جگڑا کیا اوف تک نہیں کہا یہ نہیں کہا میں پیڑ کے نیچے یہیں بیٹھوں گا کیا کروگے کون ہو تو مٹانے والے کہا آج اگر محفل میں اجتماع میں کوئی آئے اور آپ سے کہے کہ آپ وہاں بیٹھ جاؤ میں یہاں بیٹھوں گا اٹھو گے آپ آپ کو کہ میں وہاں کیوں بیٹھوں تم وہاں جا کے بیٹھو بیٹھو گے اٹھو گے نہیں غریب نواز نے کوئی بحث نہیں کی آپ فوراں اٹھ گئے کہاں کوئی بات نہیں اگر بادشاہ کے اوٹ یہاں بیٹھتے ہیں تو اب بادشاہ کے اوٹ ہی یہاں بیٹھیں گے ہم جاتے ہیں یہ کہہ کر چلے گئے کیا کیا غریب نواز نے اس طرح سے گویا پرتوی رات چوہان کے فوجیوں کے سامنے حضور کی سنت پر عمل کر کے سبر کا مظاہرہ فرمایا ہے سبر سے کام لیا اور اسی سبر نے تو کام کیا دوسری صبح جب فوجی آئے اوٹوں کو اٹھانا چاہا تو اوٹ اٹھنے کو تیار نہیں روز صبح اٹھاتے تھے انہا ساغر میں لے جا کے پانی پلاتے تھے وہی نیلاتے تھے چارہ کھلاتے تھے پھر یا تو سواری میں استعمال کرتے یا تو فوج میں لے جاتے یا تو سامان اٹھاتے لیکن آج اٹھاتے ہیں تو اوٹ اٹھنے کو تیار نہیں اپنی طرف سے بڑی کوششیں کر لی اوٹ نہیں اٹھتے پھر اللہ نے انہی میں سے کسی کے دل میں باٹ ڈالا کہ کل ہم نے ایک فقیر کو اٹھایا تھا ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو گیا اس کی وجہ سے اوٹ ہمارے اٹھتے نہیں چلو چل کر اس فقیر سے معافی تلافی کریں اب وہ واپس آئے غریب نواز کو ڈونڈون کر آ کر کہا بابا ہم کو معاف کر دو ہم سے گلتی ہو گئی آپ کو ہم نے اٹھایا تا لگتا ہے آپ ناراض ہو گئے ہمارے اوٹ نہیں اٹھ رہے ان کو اٹھا دیجئے اب میں آپ سے پوستوں بتاؤ جب غریب نواز کی بارگاہ میں پرتوی راک چوہان کے فوجی آئے اور آ کر معافی تلافی کی تو غریب نواز ان کے سامنے اکڑے ہیں اب بتمیزی کی دیکھا میں کتنا طاقتور ہوں میں نہیں کہتا تھا مجھ سے ٹکرانا مت آج کے بعد کبھی میرے راستے میں مت پڑھنا غریب نواز نے کہا نہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جاؤ جا کر اٹھاؤ ہوں ٹر جائیں گے یہ کیا تھا آپ نے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے افو درگزر سے کام لیا ہے پہلے صبر سے کام لیا بعد میں معاف کر کے افو درگزر سے کام لیا ہے ہم کرتے ہیں بھلا بتاؤ آج تو جوان بیٹا بڑھے باپ کی بات برداشت نہیں کرتا ہے سترہ اٹھرہ سال کی بیٹی اپنی ماں کے دو جملے برداشت نہیں کرتی ہے آج دیورانی جٹھانی کی بات برداشت نہیں کرتی ہے آج ننن بابی کی بات برداشت نہیں کرتی اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بیس ہزار کا موبائل لا کر دے تو بھائی بہت اچھا ہے ہر مہینے انٹرنیٹ ریچارج کرانے کا پیسہ دے تو بھائی بہت اچھا ہے کالج جاتے وقت پاکٹ منی دے تو بھائی بہت اچھا ہے اور ایک دن بھائی کہے کہ وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ تو گھوم رہا تھا تو فوراں کہے گا یہ میرا بھائی بہت خراب ہے انہوں کی نئی دشمنوں کی باتیں برداشت کی تھی یہی تو تھا اسلام فیلانے کا ذریعہ اب یہاں ایک بات اور ارز کر دوں میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں یہ محبتوں کی بات بھی سمجھتے جاؤ پرتوی راج چوہان کے اونٹھ تھے درک کے نیچے بٹھایا غریب نواز نے فوجیوں نے اٹھانا چاہا تو اٹھا نہ سکے ہندوستان میں ہم مسلمانوں کو بسایا غریب نواز نے کس نے بسایا ہے تو جب بن اٹھائے غریب نواز کے پرتوی راج چوہان کے اونٹھ نہیں اٹھتے تو جنہیں غریب نواز نے بسایا ہے ان کو کسی کا باپ بھی یہاں سے نکال نہیں سکتا ہے بسانے والے غریب نواز ہو تو کوئی ہوگا جو نکال سکتا ہے لیکن تم ذرا غریب نواز کے بند تو جاؤ بند تو جاؤ میں کہتا ہوں آج تو غریب نواز کی مزار پر پہنچ کر بھی ان کے فیض سے محروم ہیں اولیاء کا عرص مناتے ہیں دوم دام سے اولیاء کی مزارات پر جاتے ہیں دوم دام سے لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا جو فیض جو برکتیں اللہ کے ولیوں سے حاصل ہونی چاہیے ہم اس سے محروم ہیں اور محرومی کی وجہ کیا ہے محرومی کی وجہ ہماری اور آپ کی اپنی بدعمالیاں ہیں میں نے چھٹی شریف کے موقع پر دیکھا اجمیر شریف کی ہر گلی میں ڈوڑ لگاڑے بج رہے تھے یہاں سے پچیس ہزار کی چادر آ رہی ہے یہاں سے کیاون ہزار کی چادر نکلی وہاں سے ایک لاکھ گیارہ ہزار کی چادر نکلی اور ساتھ میں داڑی مڈے جوان بن دپٹے کی عورتیں ڈول نگاڑے کے ساتھ چادر جاتی ہے میں پوستاوں مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ چادریں جو تم نے ڈول گاجے باجے کے ساتھ اور بے پردہ بے حیاء عورتوں کے ساتھ لے جا کر غریب نواز کی مزار پر پیش کیا ہے کیا غریب نواز اسے قبول کر لیں گے اور ایک اور سوال کا جواب دو ایک مسلمان سال بھر نماز نہیں پڑتا اور ایک لاکھ گیارہ ہزار کی چادر چھٹی شریف میں پیش کرتا ہے کیا چادر کی وجہ سے اس کا نمازیں نہ پڑھنا اللہ معاف فرما دے گا غریب نواز کی ڈے گے کر کے گزرنے والو غریب نواز کی مزار پر رسمن حاضری دینے والو تم اگر چاہتے ہو کہ غریب نواز تمہیں پسند کریں تو تمہارے پاس ان کے نام پر خرج کرنے کو پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تم غریب نواز کی صیرت کو اپنا لو غریب نواز داڑی ملوں کی چادر کو نہیں بلکہ تیرے سجدوں کو پسند کر کے تجھے قبول فرما لیں گے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں ایک نوجوان کو دیکھا میں نے وہ مزار پر آیا تھا جینس یہاں سے پٹی تھی اور یہاں سے پٹی تھی یعنی جو ستر کا حصہ ڈاکنا چاہیے پھٹی ہوئی میں نے سوچا کہ ظالم کیسا آدمی ہے تو غریب نواز کی بارگاہ میں آیا بارہ سو کی پٹی ہوئی جینس پہنا ہے کم سے کم دائی سو تین سو چار سو کا ایک کرتہ پیجامہ بھی تو لے لیتا ارے ہم نے تو ہزاروں ایسے جوان دیکھے جو اجمیر پہنچ کر بھی ایک وقت کی نماز نہیں پڑتے ایک وقت کی نماز نہیں پڑتے غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی